یاد رکھنا کبھی نہیں بھولنا کہاں تک بھاگ ہوگے یہ علی کی ولایت اور فاطمہ کی محبت یہ چیز ہی ایسی ہے اللہ نے اس کی بخصے چھپی نہیں دی میں چہلے سے کہہ رہا ہوں کوئی نمازی ایسا نہیں ہر نمازی کی نماز میں علی بھی ہے فاطمہ کے دسموں پر لانت بھی ہے ماتمی بولنا تھوڑا میرا ساگ آپ جو جانتے ہیں جوات بیٹا یہ سارے جانتے ہیں میں بلایت پڑھتا ہوں میں نے چونہ سال درس پڑھے بھی ہیں پڑھائے بھی ہیں قرآن پہ میرا ہاتھ ہے یہ حقیقت ہے ہر بندہ علی و علی اللہ نہیں سن سکتا کبلہ پھر کہنا پڑتا ہے کوئی داکٹر بیٹا ہوگا تو گواہی دے گا پنچریاز خراب ہو تو میٹھا عظم نہیں ہوتا گردے خراب ہو تو نمک عظم نہیں ہوتا میدہ خراب ہو تو کھان عظم نہیں ہوتا شجرہ نصب خراب ہو تو علی حظم نہیں ہوتا نہیں ہر بندہ علی سن سکتا نہیں ہر بندہ برداج کر سکتا جیو بیٹا جلدی جلدی سلامت رہے جیو بیٹا سلامت رہے لڑی تو زیر المسین میرے پاس دس ہے ان یہ گال آگئی نے علم گفائل میرا رات نہیں کوئی نہ میں اپنی تقریر کا ازمہ دار جتنے مولوی بلاؤ میں حاضر قرآن ممبر پہ ہے ہاں نمازی کی نماز میں علی ہے میں نے دوسری مرتبہ دورایا دوسری مرتبہ میں نے دورایا سید خمینی سماد سید خمینی رضوان اللہ کتاب اب بھی میری گاڑی میں پڑی تفسیر سورہ الحمد قوم سے میں نے خریدی فارس کی ہے اس میں حدیث موجود ہے باقی کتابوں کا ڈھیر ہے جنہیں میں موجود ہیں میں نے خمینی صاحب کا حوالہ دی چونکہ مولوی خمینی صاحب کو مانتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں قرآن میرے سامنے ہے نماز کہاں سے چنو ہوتی ہے لا صلاتہ اللہ بفاتیہ تلکتاب نماز نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھو پر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم نے فرمایا ہے قرآن کے نچوڑ یاسین یاسین کے نچوڑ الحمد الحمد کے نچوڑ بسم اللہ بسم اللہ کے نچوڑ باول نکتہ خمینی صاحب نے لکھا ہے علی نے فرمایا وہ نکتہ میں علی ہو جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ لی ایک منٹ مجھے دو میں دلیل مکمل کروں تھاکتوں نہیں گئے ادھر والے ہر نمازی کی نماز میں علی ہے پتہ نہیں کیوں میں بڑا سرور بھی آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑ بسم اللہ بغیر نکتے کے پڑھ کے دکھا سرون شام یزید کا باپ ایک مرتبہ مدینہ گیا وہاں جا کے اس نے نماز پڑھائی نماز میں اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی پیچھے تھے صحابہ محمد انہوں نے کہا قد سرکتہ بسلات انماز میں چوری کر گیا کہتے کیسی چوری کہتے ہیں اے رہے نا بسم اللہ بسم اللہ کہا گئی اس نے کہا بسم اللہ کے نکتے میں علی ہے اور مجھے علی نماز میں اچھا نہیں لگتا یاد رکھنا جسے علی نماز میں اچھا نہ لگے نہیں آیت بڑھ رہا ہوں نہیں آیت بانو ذمہ داری سے بڑھ رہا ہوں با والا نکتہ میں علی ہوں بھائی ایک عالم دین جید عالم دین مجلس میں وجود ہیں با والا نکتہ میں علی ہوں سید خمینی نے دیکھا ہے با والا نکتہ میں علی ہوں میرا موضوع جو تھا بس اسی پہ بات امام ہو علی کی ولایت ہر نمازی کی نماز میں ہے فاطمہ کے دشمن پہ تبرہ لانت ہر نمازی کی نماز میں اگلی گال ثابت کر نہیں میں ثابت کر چلو ٹھیک ہے جو بندہ کہتا ہے یہ بسم اللہ کے با والا نکتہ والی حدیث ضعیف ہے میں سکتا ہوں سورہ فاتحہ در آگے پڑ آپ نماز میں اختیار ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی پڑھنے فاتحہ چینج نہیں ہو گئی نہیں سمجھے فاتحہ پڑھنے ہی پڑھنے اس میں کیا ہے بسم اللہ حمان نکتہ علی ہے اس کی حمد ہے جو عالمین کا رب ہے الرحمان الرحیم رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے ایجا کا نعبد و ایجا کا نستعین آگے کیا ہے اہدن السراط المستقیم محمد نے فرمایا یا علی انت سراط مستقیم کتھو کتھو نس نہیں کتھو کتھو بھجے نہیں علی تو ہے سراط مستقیم جو اب تک نہیں بولا میری طرف دیکھنا آگے پڑ سراط اللہ انعامت علی ہے مالک اور لوگوں کے رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا تربار شام یزید کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے میرے مولا سجاد نے فرمایا تو یزید ہم وہ ہیں جن پہ انعام ہوا ہے تم وہ ہو جن پہ لعنت ہوئی سمجھئے اب سلامت نام وہ ہیں جن پہ انعام ہوا ہے جلدی میرے بیٹھ سلامت رو سمجھت کو یہ نعمت عطا ہونے ہی سکتی ہر شخص میں حیدر کی ورا ہونے ہی سکتی جس شخص کو ہو جائے مرضِ بغزِ علی جس شخص کو ہو جائے مرضِ بغزِ علی زمزم میں نلائے تو شفاہ ہو آپ سلامت رہے سلامت رہے کوئی آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں سراتِ مستقیم علی ہے اہدِ نصفراتِ مستقیم بارہ الہ سراتِ مستقیم پہ قیم رکھ یعنی علی کے رستے پہ قیم انعام والے ہم ہیں فرمایا لانت والے حزید تم ہو انعام والے سرات اللہ دینہ انعامت علی قرآن دا واسطے زد دنا دین نہیں مند دنا دین اے قرآن میرے ہاتھ ہے تو ایک علی کی بات کرتا ہے فاطمہ کی پوری حویلی نماز میں ہے میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں سرات اللہ دینہ انعامت علی ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا امام سیدو ساجدین نے فرمایا ہمارا گھر انعام ہے بی بی کے خطبے میں بھی ہے ہم انعام والے اب آخری بات اور توجہ سے سننا اب آگیا ہے جناب سیدہ کے دشمن پہ تبرہ نماز میں اے اے لطف لینا میرا موضوع جو تھا اب ذرا پڑھو سعی بخاری میں بھی یہی الفاظ ہیں من اغزبہا فقد اغزبنی توجہ یہ با منع کے بے فاطمہ سعی بخاری دوسری حدیث من اغزبہا جس نے زہرہ کو نراز کیا حضور نے فرمایا جس پہ فاطمہ نراز اس پہ میں نراز جس پہ میں نراز اس پہ اللہ نراز یہ نراز والا باب کہے اغزبنی من اغزبہ فقد اغزبن ضمیروں کو ہٹا کے مسدر ہے غین زواد باب غزب غزب عربی میں ہے اس کا ترجمہ تن نرازگی غین زواد باب نماز میں نماز یہ کیا کہہ رہا ہے غیر الماغذوب علیہم ان کا نہ دکھا جن پہ تون ارام ہوا نتیجہ میں نے دے دیا بندے قبلہ میں تھوڑی دیر پہلے منڈی باول دینال پڑھ کے آیا بندے چٹ گھیجے بندے پتہ نہیں کیوں غصے ہو جاتے آخری بات کروں بس آخری بات پھر وقت ہی باتیں ہوتی رہیں گے کیوں بندے غصے ہو جاتے وہ میں نے الہان کر دیا اس نے کہا تو بڑی ولایت ولایت کہتا ہے وہاں دکھا وہاں دکھا وہاں دکھا میں نے کہا علی کی ولایت کے بارے میں خبردار زبان نہ کھولنا علی سے وہی دشمنی کرتا ہے جو پکہ حرامی ہے اس مجمع میں کوئی بیٹھے ہیں یونس نبی سے بڑا بندہ بولنا چاہیے تھا ولایت والوں کے سارے ولایت یونس ابن مطع علیہ السلام اللہ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام یونس نبی سے بڑا بندہ بیٹھے تو آت کھڑا کرے کوئی لنگرہ لاندہ ہے کوئی سرگو دھیراندہ ہے یونس نبی تو بڑا بندہ کدائیں کو راندہ ہے قرآن پاک کی عزت قسم بھیر ہے کتابوں کا ایک دو نہیں سید الساجدین سے عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تھا یہ یونس نبی کو مچھلی نے کیوں نگلا تھا فرمایا اس نے اقرار ولایت علی میں دیر کی تھی تیری برداشت ہے تو چپ کر جائے برداشت ہے تیری تو چپ کریں عبداللہ ابن عمر پتہ جس نے لکھایا تھا وہ ایک دن غصے میں آئے تھے عزت عبداللہ ابن عمر غصے میں دربار میں آگے کہتا ہے بابا تخت آپ کے پاس ہے کرسی آپ کے پاس ہے بندے آپ کو جھکتے ہیں وقت کے حاکم آ پہیں علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہا ہے حضرت فورا روپے کاغذ کلم لے آئے جا حسن سے لکھوا کے لے آئے اس بندے کی بات کر رہا ہوں محمد ابن ثابت راوی ہے پاس بیٹھا ہے محمد ابن ثابت کہتے ہیں سیدو ساجدین نے فرمایا مچھلی نے اس لیے نگلا تھا انہوں نے توقف کیا تھا دیر کی تھی انہوں نے جناب عبداللہ ابن عمر چپ کر گئے سہم گئے چپ کر گئے چھے گئے سیدو ساجدین نے فرمایا تیری خموشی بتا رہی ہے تیرا دل قبول نہیں کر رہا اوٹھ دجھے دکھاتا ہوں ہوئے 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 لے کے فوراں پہنچے لمبی بات ختم امام نے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمایا نون بہت بڑی مچھلی نکل یہ میں تو پھر گلنہ چگال نکل جاوے تو بات لمبی ہو جاتی ہے میں آخری کر رہا ہوں مچھلی نکلی مچھلی کی آواز نہیں ہوتی دلیل کی ضرورت نہیں خرید کہ دیکھ لینا آواز پھپڑوں سے نکلتی ہے مچھلی کے پھپڑے نہیں ہوتے ایک ہی غبارہ ہوتا ہے جس سے سانس لیتی ہے آواز مچھلی کے نہیں ہوتی جس کی آواز نہیں ہوتی نہ وہ کہہ رہے یا السلام علیکہ یا بن رسول اللہ محمد کا بیٹا سجاد میرا سلام جس وقت مچھلی نے سلام کیا ہے نا نکل کے سلام تیرے مولا سجاد عبداللہ ابن عمر نے فوراں سر جھکایا اور کہا فرزاند رسول میں مان چکا ہوں آپ حق فرما رہے ہیں فرمایا اتنی جلدی ابھی تو گفتگو شروع نہیں ہوئی اس نے کہا جو گولتی ہی نہیں اور سلام کر رہی ہے مچھلی کی آواز تو ہوتی نہیں یہ گھر ہے علی خندق میں کھڑے ہوکے دجلہ میں جاتی ہی مچھلی کی آواز بھی سنتا ہے نیزہ بھی بھیجتا ہے آپ سلام مات لے مولا نے فرمایا مچھلی بتا انہیں یونس کو کیوں نکلا تھا مچھلی نے عربی میں کہا اس پہ علی کی ملایت پیش ہوئی یونس علیہ السلام سوچنے لگیا کسے دیکھتا ہی نہیں اس کا کلمہ کیسے پڑنا ہے مالک نے حکم جا نگل جا میں نے نگل لیا سیدہ ساجدین یونس میرے شکم میں آیا میں سمندر کی تہہ میں گئی وہاں مچھلی مچھلیہ تھی نبی نے میرے شکم سے دیکھا تھا ہر مچھلی پانے میں کہہ رہی تھی اے لیہاں کر ہر مچھلی کہہ رہی تھی اب سلام آدم رہیں قرآن کا فیصلہ ہے علی اور فاتمہ کی محبت مودد شیعت کا روح